اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی سٹڈی کو ڈسکاس کریں گے جو کہ بہت ہی ریسنٹلی کی گئی ہے اور اس سٹڈی میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں ایسی کیا راز ہیں جو ہمیں صحت مند بناتے ہیں اور اس سٹڈی میں یہ دیکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری ایک تو جسمانی صحت اور دوسرا ہماری جو ذہنی صلاحیتیں ہیں جو ہماری برین کی جو پاور ہے اس کو بڑھانے کے لیے اصل میں کیا چ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جب بھی ہم کسی ڈاکٹر سے ہیلتھ پروفیشنل سے اگر بات کریں کہ ہم کس طرح سے صحت مند ہو سکتے ہیں کیا ہمیں کیا روٹین فالو کرنی چاہیے تو ہمیں زیادہ تر یہی سننے کو آتا ہے کہ اپنی ڈائیٹ کو اچھا رکھیں ایکسرسائز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں خود کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھیں اور بہت ساری سٹڈیز کی گئی ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے بچپن سے ب ان کی صحت بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے جسمانی بھی اور ذہنی بھی اور یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کے اگر اپنی گزا چینج کر لیتے ہیں اور ہیلتھی ڈائیٹ کی طرف آ جاتے ہیں تب بھی وہ نقصان جو بچپن میں ہو چکا ہوتا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا اس لئے اپنی بچوں کی گزاؤں کا بہت خیار رکھیں اگر آپ کے ریلیٹیوز میں یا آپ کے خود کے بچے ہیں تو ان کی گزاؤں کا بہت خیار رکھیں اور ان کوشش کریں کہ شگر سے اور جو یہ فیٹ والی گزائیں ہوتی ہیں ان سے وہ پرہیز کریں اس اسٹیڈی کے مطابق جو ویسٹن گزائیں ہیں جیسے کہ فرنچ فرائز برگرز پیٹزا وغیرہ ان سے آپ نے زیادہ سے زیادہ پرہیز کرنا ہے اور سب سے زیادہ اپنے کوشش کریں کہ جو بچے ہیں ان کو آپ نے یہ چیزیں کم سے کم دینی ہیں کیونکہ اگر ان کی خوراک میں یہ چیزیں زیادہ ہوں گی یہ جو فیٹ ہے شگر ہے تو یہ ان کی صحت کے لئے بہت برا اثر ڈالیں گی اور یہ ایس اثر ڈالیں گی کہ ساری زندگی یہ ان کے ساتھ رہے گا اور دوسری جو اس اسٹیڈی میں چیز دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ اپنے بچوں کو ایکسرسائز کی طرف لائیں گے اتنا ہی ان کی صحت کے لئے اچھا ہوگا آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ بچے بہت زیادہ اپنا ٹائم ٹی وی سکرین کے سامنے گزارتے ہیں ان کو ٹیبلٹس وغیرہ یا ان کو موبائل دے دیا جاتے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں گہنٹو وہاں پہ بیٹ کہ وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جو کہ ان کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس اسٹیڈی کے مطابق جتنا جلدی آپ کوشش کریں گے کہ وہ ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اتنا ہی زیادہ ان کی صحت اچھی رہی اور ایکسرسائز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ان کو جتنا جلدی ہے جیم جوئن کروانا ہے یہ بلکل مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے سیمپل سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں رننگ کرنا جمپنگ کرنا یہ آپ کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کریں زیادہ سے زیادہ خود کو ایکٹیو رکھیں اب جلدی سے میں سمرائز کر دوں کہ آخر اس پوری اسٹیڈی کا اصل میسج کیا ہے تو ہمارے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے جو اصل میسج ہے اسٹیڈی کا وہ یہ ہے کہ جو ہیلتھی ڈائیٹ ہے اچھی جو غزہ ہے اور ایکسرسائز اس کو اپنے بچوں کی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اگر بچوں کی ڈائیٹ بہترین کی جائے اور ایکسرسائز کو ان کی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو جو ان کے دماغ ہوں گے ان کے پاس بگر برینز ہوں گے یعنی ان کی جو دماغی صلاحیتیں ہوں گی وہ برپور ہوئی ہوں گی کیونکہ ان کی جو دماغ کی نشو نما ہے وہ بہترین طریقے سے ہوئی ہوگی اور ان کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں گی اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو یہ ڈپریشن انزائیٹی سٹریس وغیر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے ان نوجوانوں کو یہ نہیں ہوگا اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیاد لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ